موحد ایک رابس ہونے نال لاؤں نالا جہاں دو جوان نہیں چڑھیا ہے پھر جوان نہیں چڑھ گیا ایک جڑے اللہ کے بندے ہوں دے لینا اینا نو پھر ہدایت کے ربوں ہی ہوں دیئے نا جب دے پھر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بے خیال نظر مارکے کہ قوم بھتاں دے پو جائے مندر کھلے کھڑے نے تے خدا بڑھائی ہاتھ نال شاہے نو خدا منی کھڑے دے تے سرکار ہو رہا نو بڑی تکلیف ہوئی تے آپ جدوں بھی کسے میں پھرنے کے مہین دے ساڑنا تے جیوے پنجابی اچھان دے نے میں نو کچیچیاں پہیاں چڑھ گیاں نے گسے نا تے آپ سرکار نو بھتاں دے ہوتے کچیچیاں چڑھ گیاں تے قوم پوری دے ہوتے یہ چوڑا آدمی کڑے پاسے لگے کرنے ایک ہی کم کرنے دے تے بڑے گسے نالا اپنے ذکر کرنا تے ہونا موقع لبن پھرنے بھئی کسے بھئی کوئی یہ ہو جا موقع لبے میں اپنی قوم نو کھٹ کر کے دسان یہ خدا نہیں جے خدا بہدہو لا شریک اگر آسمانہ زمینہ تا پیدا کرنا اس محول دا موقع لبن پھرنے سرکارہ نے بھتیا تے قوم ملا کرنی سی ملا جو میں ہاں ساٹے بھی دیتے لگ دیا فورٹریر سٹیڈیو میں چشالہ مہارچے دو دیار بات لگ دے اے سانو وراثت اج بڑے گے اے سانو وراثت اج لبے جے بے لیو آہو کیونکہ سانو دو وراثتہ آئیاں نے ایک نبی پاک دی طرف ہو ایک کافران دی طرف ہو اصلا دو ہندے وارث بڑے گئے کافران نے وارث بھی آیا پہ مسلمانہ نے بھی آیا کافران نے کام بھی اصلا رہائی کھڑے آیا تو مسلمانہ بھاڑے لی رہائی کھڑے آیا دو میں براستہ ویسے آپ پچھنگا کی تکڑے کی خواہلے ہاں اصلا دو میں جی راضی رہنے چاہیے دیں ہون حضرت ابراہیم علیہ السلام نو قوم قین لگی اے آہاں پہلیاں ملے کے چلیے بابا رہوڑک میلا ویدہ تو ہون حضرت کی جواب دنے میں آیا ہے یہ سچ ہے کہ حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار دی جدو نشانی حضرت عمر بن خطاب نے پچھی سی دسا نارے آنکھیں آسی او دی نشانی اے وے جدو لوگی حسدینے و روندہ وے جدو لوگی روندینے و حسد آئے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کون دعوت دن دیئے آئے ابراہیم چلیے ملے دوتے آپ جواب دن دنے انی سکیم درازہ اکناڑ آتھوں سبحان اللہ اللہ دی میرے بانی نار جوندے بندے بیٹھے جے درازہ اکناڑ گل سمجھا جے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دکا انی سکیم یاروں جواب دن دنے پہ پکی گلے میں بیمارہ راک سبحان اللہ میں بیمارہ مفسرین لکھ دنے آپنو بکھنج کوئی بیماری نہیں سی کوئی آپ سرکار نوے ہو جا بخار تب وغیرہ کو نہیں سی چڑیا بیماری تکلیف کا دی سی حضرت غیرت مند سن غیرت مند جدو بے غیرتی ویکھ دائے او دا دل سڑتا رہن داوے مومن مواہد سن جدو کفر ویکھ دے سن او غیرت نال سڑتے رہن دے سن یاد رکھنا ہے بیماری منافق اچھ کافر ویچھوی ہون دیئے تے مومن ویچھوی ہون دیئے کافر منافق مومن نوے کھے دے سڑتا ہے تے مومن جدو کافران دے منافقان نوے کھدائے غلط کم کرن والیا نوے کھدائے پھر مومن اندر جلدہ رہن دائے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلاة والتسلیم اندر آپ کے جلن ہو رہی ایک کیوں پوجا کر دینے انو دیکھ گا اور فرما قربانیاں لگیے پہلے نمبر تے اپنی جان تے اللہ دیا بندیا چھترہ خریب کے قربان کرنا سا اکھائی پر مولا کہنا دے بین واسطے اپنی جان دی قربانی کرنا اے اکھائی اصل قربانی دینہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلاة والتسلیم آپ سرکار نے قوم نو روانہ کی تا قہاڑا لے کے بت خانے وال گئے بطا نو توڑ کے کلہ شیر خدا دا بطا نو توڑ کے سوڑا ابراہیم جناب کوہاڑا رکھ دیتا اخری وڈے بوت جوتے جنا وڈہ خدا نہ بڑا کے رکھے آیا سی جدو قوم واپل سائی ویکھے آن خدا ساڑیا نہ حشر کی ہویا پیا ہے غرصہ لگا ہے امداد کرو اپنے خدا نہ دی بانے نہ نو کی گئے ایک وچوں بولے آکھے یار سمد ایک بندہ اتھی آئے دے یو قالو لہو ابراہیم او دا نام ابراہیم انہو ابراہیم کر کے پکار دینے انہو میں سنیا سی اور سادے خدا وانو بڑا بھیڑا نفت بولدا سی بڑا پیڑا دیکھے کرداؤں دا سی اس واسطے انہویں پچھو قوم کٹھی ہوئی تے گئی ابراہیم انداز کی کی تائی سد کے جاما مولا ہے کہنا تے شیرتوں جنہیں مرن تو پہلے ہی موت لئی ہوئے کیوں نہ گھبرانے کنی قوم کنے بوہے تے آئے کھڑنے نانا اے تیریاں میریاں لتا کمبر لگ پہندیاں نے ہائے انہیں بڑھنے بڑھے گا کی اے میں تے مولا ہے کہنات نے نہیں فرمایا وَتَّا خَلَ اللَّهُ وَتَّا خَلِ اللَّهُ اللہ اعلان قرآن نے تتارے آوے اللہ نے ابراہیم انہو اپنا یار بنا لے آئے اے اے خدا دے بندیاں سننے در ویخ آپاں دنیا دے یاران دے مثال دے نے کسے دے یاری دنیا میں دے اندر کسے نوں کسے ناڑی یاری ہوئے کانڈ پیچھے کھلوتے آن اگر انہو کوئی برا بولے آن دے یار اے بھاویں نہیں کھلوتا ویخ میں حشر تیرا کی کرنا ہوا تیری میں زبان کھٹ گے سوٹ دے آنگا بھاویں میری جان جان دیے دور جاوے مگر میں اپنے یار دا کلا نہیں ہو سن دھاگ دا اے نا جدوں گوسا کر داوے لڑ جان داوے پھر یار جتے ہوئے انہو پتہ لگ دے آن دا یارا ہونتے نے اتے ہوئی اصا ہر شئے قربان کر دے وانگے جے تو ساڑے پہ ان قربانی دیتی ہو اللہ دیا بندیا کوئی بھی یار کو دو یار بندہ ہوئے جو دو یار تھی غیرت رکھنا ہونتے جڑا پہ غیرت یار ہوئے اگلے اندینے پران دفے ہو تو تے ہائی بغیرت بندہ ہوئے اگلے دن تو فلانی تھا تے کھلوتا سائے ہاں جی میرے دشمنہ ناڑ یاری لائی سی تو تے ہائی بغیرت پران دفے کرتے نوہ ہاتھ ملاک کے بھی اسی را دی نہیں اوہ پھٹے موہ سا مسلح دارا اپنے آپ دے جڑے دشمنہ ناڑ جی ساڑا یار جات ملاوے تے بغیرت کی کھڑے تے جناب اللہ رسول دے دشمنہ ناڑ جی رہت ملاوے اوہ مولی جی چھڑو جی کسے نو کج نہیں آکھنا چاہی دا اے لانتی بندے دا کمج بغیرت دا کمج انو قدی خدا یار بنا سکدا نہیں لیکن کلو یار بنا دے واتخد اللہ اوہ ابراہیم خلیلہ اللہ 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 ایک کبلہ جینج دے نارے اور دو بازگا ہے اور دنستان ہے میری باز ہونا آپ اللہ اکیش یہ تھوڑا جی بینڈا رکھا جو رکھےنا دے 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 گال پھنی ہاں سمجھو آئے آکھونا سباہن اللہ آئے دو نارے بانے گاہ سے صویر ہوگئی سمجھا مجھے